مارے بار کیا بار ہے ماشاءاللہ آپ کے زندگی میں پہلی بار کس نے کہا کہ ہمائیو تمہاری سمائل بہت اچھی ہے لڑکیاں نے کیا ہوئے گا صرف کافی لوگوں نے کہا ہے یاد پڑھتا ہے پہلی بار کس نے کہا پہلی بار تو مجھے نہیں تمہاری آنکھیں مسکراتی ہیں ماشاءاللہ پہلی بار والا یاد نہیں ہے لیکن مجھے ایک ورڈ یاد ہے جو کامپلیمنٹ یہ تو یاد رہ گا لمبے بالوں والی تھی وہ شاید موٹی موٹی آنکھیں چھوٹے چھوٹے کان کس کے بلی کس نے کہا تھا سر ایک تھی لڑکی جس نے کہا تھا ملین ڈالر سمائل اچھا نہیں تو وہ ایسی سردار کسی نے کہہ دیا یہ جاننے والی تھی یا کو سٹار تھی کون تھی یہ ڈھکی چھپی رہنے دے اچھا بیسے آپ مرد ہیں نہیں نہیں کچھ نسیب ہے وہ جن کو ہے ملی یہ باہر زندگی میں یہ دیکھو بیگمات کے ستائے ہوئے لوگ بہت زیادہ حالانکہ یہ ان کا پوئنٹفل ہے اب ہم اپنی بھابیوں سے یہ جو بچیاں ہماری ان سے پوچھیں تو پتہ لگے گا انہوں نے پتہ نہیں کتنا ستائے ہوئے بھائی وہ بھی کچھ نہ کچھ گا رہی ہوں گی میری ہویا پیار میرا بھابا جنے نہیں ہمارے گھر سے واضح آتی ہیں بُری نسیب میری نہیںOfی میں نے سنا وای پی ب Значит پجابی کا انہوں نے سنے kurے void پانجابی کانے سنے way کون کون سے پانجابی کانے آپ کو پسم بتا چاہتا ہے جو پہنے كبی دو چار گانے میں پہنے بہت زیادہ کیونگ pipes کانے میں لیکن پہאchuckles بہت زیادہ کیونکہ لینگویج لی ہے لیکن مجھے Surinder Kor chocolates بڑا خوبeremi کٹورے강 کٹورے dance de Room شب کمار بٹالوی کی لکھی وی نظر کتنے عرصے تک تو میں اس کا جو ہے وہ لوگوں سے مطلب بھی پوچھتا رہا ایک ایک ورڈ کا کہ اس کا یاد ذرا ذرا دھورائیں ان اکھیاں چپاوا کے میں کجلاوے اکھیاں چھتوں وسدا اس کا چاہ مطلب ہے؟ اب ان آنکھوں میں کاجل کیسے لگاؤں کہ میری آنکھوں میں تو بستا ہے اب مجھے پوچھے اس میں ورڈ ہے پولیکھا تو مجھے وہ پولیکھا کا مطلب نہیں پتا تھا آپ کیا سمجھتے تھے اسے جب تک مطلب نہیں پتا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا مطلب گانا مجھے اٹریک بہت کرتا تھا لیکن وہ پولیکھا جو ہے میں کہتا تھا اس کا مطلب کیا تاکہ میں اس سے اور زیادہ ریلیٹ کرتا تھا جب میں جس سے پوچھتا تھا تو وہ اپنے حساب سے بتا تھا مجھے کس کس نے کیا کیا بتایا ایکسپلینیشن نہیں تھی ٹھیک جیسے جو ہماری بات ہو رہی تھی ایک ورڈ کے بڑے میننگ ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کو اس طرح ریلیٹ کر رہے تھے میں نے کہا نہیں مجھے ایکزیکٹ اس کا میننگ چاہیے کسی پنجابی سے پوچھتے ہیں آپ پوچھا تھا میں نے لیکن وہ ایکسپلینیشن یا میں نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن جب مجھے سمجھ آیا کہ میری ہسی میں تم بستے ہو تو وہ مجھے ابھی تک یہ گانا مجھے اچھا لگتا ہسے اچھے تو بستا ہاں میں نے ایک ٹیلی فلم کی تھی تو اس ٹیلی فلم میں یہ گانا یوز ہوا تھا ایک بندے نے انہیں لکھیا تم نے تو کہا تھا میں تمہیں پیسے دے دوں گا اور نے کہا تیرا پلے کھا یہ یہ بڑے معروف شائر ہیں پجابی کہ شف کمار بٹالوی جی ان کا لکھاؤ بہت خوصی ہے شف جی ایسے شائر ہیں جن کو اپنی زندگی میں ہی آپ سمجھئے کہ کلاسیک کا درجہ جو ہے اور آپ کو شرط حیرت ہوگی کہ بے شمار گیت جو ہیں جو آج آپ سنتے ہیں وہ شف جی کے لکھے ہیں اور چالیس کے قریب تقریباً اتنی ان کی عمر تھی اس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور گیت جو ہیں ان کے مصرے ایسے ہیں جیسے فوق گیت ہوتے ہیں اتنے پوپل ہیں کیا بات وہ آپ نے سنا ہوگا نسید فدیلی خان صاحب کا مائنی مائے میرے گیتاں دے نینہ وچ برہ دی رڑک پوے وہ بھی شمجی کا لکھاو سنا ہوگا لیکن مجھے حساس کی بات ہے مائنی مائے میں ایک شکرہ یار بنایا اس کے کیا مطلب ہے مائنی مائے مائنی مائے میں ایک شکرہ یار بنایا شکرہ یار بنایا یعنی کہ جو محبوب تھا وہ شکرہ اسے ریلیڈ کیا ہاں وہ شکاری شکرہ شکاری شکرہ شکاری شکرہ شکاری شکرہ شکرہ مائے میں پنجابی سیدھ کے جائے آج بل میں فلم کی ڈبنگ بھی کر رہا ہوں پنجابی تو یہ کیسا تجربہ جا رہا ہے ایس بیوٹیفل کچھ ڈائلوگ جو آپ کو یاد ہوں آپ نے ڈب کیا ہوں میں چاہوں گا شیر تو کریں ہم دیکھیں کہ کیا لہجہ نکل کے آنے والا ہے ایک فلم کا ڈائلوگ مجھے یاد نہیں ہے وہ بھی میں اس کی ڈبنگ کروں گا لیکن مجھے پسند بڑا ہے وہ ڈائلوگ وہ کہتا ہے کہ کیتبو لڑکی کہتی ہے محبت تے جنگ سب جائز ہے تو کہتا ہے کہ فترے نال میری جنگ ہے ہم ہون ویک دے جدہ کون ہے تو جمیں ہاں تو وہ مجھے ڈائلوگ پسند ہے ایک نئی طرح کی پنجابی سننے کو ملے گی لوگوں میں جو میں جب ہاں گیا ہم فلم شوٹ کر رہے تھے یہ ہی فلم اس کے بارے بتائی ہے یہ پنجابی فلم ہے پنجابی فلم ہے یوکے میں شوٹ ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ٹیم ہماری بہر سے انڈیا سے بھی آئی تھی اور وہاں کے جو ڈریکٹر اپروڈیسر انڈیاں ہیں آپ کا کریکٹر ہیرو کا ہے ہیرو کا کریکٹر ہے روم کام ہے تھوڑی سی حرور روم کام اور کوئی ڈائلوگ آپ کو یاد آتا ہو اور ایسا اس کوئی کہ لو اے کہہ دو جنھیں لار نہیں بیکھیا جمیا نہیں اور جنھیں لار نہیں بیکھیا وہ جمیا ہی نہیں اور دوسرا جو مشہور ہے لار لار ہے لار لار ہے تو آپ جب لاہور آتے ہیں پنجاب آتے ہیں تو کونس کون سے کھانے آپ کو پسند آتے ہیں ہماریو جو سب سے زیادہ خاص ہے وہ ککڑ ہے دیسی ککڑ جو بات ہوتی ہیں دیسی ککڑ اور دیسی گھی وہاں پہ اتنا زیادہ دیسی مرگی نہیں ملتی دیسی مرگی ملتی ہے لیکن اتنا روجان نہیں ہے نخری علی ان دیئے نا ہوتھے نہاری ہے بریانی ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے نا اس طرح سے یہاں کی کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں یہاں پہ یہی توا چکن وہ آپ کو معنی ملسکتا چاہے وہ لکھ دیا ہو لاہور کا توا چکن نہیں ملے گا اور کیا چیز پسند ہے آپ کو یہاں کی اور مجھے توا کیمہ جو ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے توا پہ بنی ہر چیز آپ کو پسند ہے نہیں آپ کو بتائیں کہ پجابی کا ایک محابرہ ہے اس کا مطلب بتائیے گا جے تُو تتے تبے تبی بیہ جائے پھر بھی میں تیری گال نہ منا جے تُو جلتے تبے پہ بھی بیٹھ جاؤ تو میں تمہاری بات نہیں مانو گا ہاں اگر تم جدی کہ جلتے تبے پہ بیٹھ جاؤ تو میں تمہاری بات نہیں مانو گا اس کے سامنے ہتیاز سے بات کرنا اس کے سامنے جا بھی یہ محابرہ تو ہے لیکن عذیت بھی ہے سامن عذیت بھی ہے اور لوگوں میں کام کے سٹائل میں کتنا فرق کراچی تھوڑا سا فاسٹ ہے اس معاملے میں لاہور تھوڑا سا سلو ہے سلو ہے کتنا سلو ہے کافی سلو ہے کن چیزوں میں اور کیوں سلو ہے لاہور بیسیکلی اگر ہم اپنی انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ سلو ہے جیسے ہم کہتے نا کہ اس کا سابون سلو ہے تو وہ سابون تھوڑا سلو ہے وہ کرلنگے ویٹھے ہیں جھوم رہے ہیں آپ کسی سے کہیں کہ یہ لے کر آنا اب وہ جا رہا ہے کراچی میں جا رہا ہے اچھا اتنا فرق ہے اب میں اسلامباد میں کام کر رہا ہوں وہاں تو جا رہا ہے تو آپ کو وہ پیس اچھی لگتی ہے یہ پیس اچھی لگتی ہے یہ پیس تو کام کی ہے ہی نہیں آپ زچ ہو جاتے ہیں اس لئے وہاں پہ انڈسٹری گرو بھی کر رہی ہے حالانکہ لاہور پنجاب انڈسٹری فلم انڈسٹری یہاں سے فلم نکلی ہے سٹرنٹھ کیا ہے یہاں کے جب آپ لوگ ساتھ کام کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ فلم جو ہے نا وہ لاہور میں ہے ابھی بھی ابھی بھی لوگ فلمی ہیں نا لوگ فلمی ہوں فلم کے لئے کسی کا فلم ہی ہونا بہت ضروری ہے آپ سوچیں فلمی مثلا مثلا آپ یہاں کسی سے سٹوری سن لیں اسے فلمی رائٹر سے وہ سنایا کہا اوہ انج کر کے بجلی چمکی انج کر کے ڈا دا 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 یہ آپ کو کراچی میں کوئی نہیں سنا سکتا کراچی میں یہی کہانی کیسے سنائی جائی ہے وہ نومن سنائی گا بات ہو رہی ہے وہ ایسا آگا بجلی چمکے گی وہاں سے لوگ آئیں گے وہ فائر کریں گے اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور فلم ختم ہو جائے گا یہاں پہ اگر رومانٹک سین آپ کو کوئی سنائے گا تو کیسے سنائے گا اے کڑی یہ تھوہا رہی ہے اے وار اڑے نے پلیس پلیس کونٹنیو سین مکمل کریں اے تسی اے تسی ہیرو انج کر کے آنا اے تے پھر کوڑی توڑے کریب آوے گی واہ کوڑی زیادہ نسیگ نہیں آگی وہ چاہتے ہیں کہ کوڑی آئے اچھا یہی سین آپ کو کراچی میں کیسے سناتے ہیں کراچی میں وہی نومنڈ ڈسکشن ہوگی کہ یار ایک ایک رومینڈک سین ہے اور لڑکا انٹر ہوگا لڑکی مہا سے چلتی بھی آئے گی وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور لڑکا بھی آہسہ ایسا اس کے قریب جائے گا اور بس یہ جو بھی ہوگا ایکشن سین کیسے سنائیں گے ایکشن سین تو سنائیں نہیں سکتے یہاں یہاں تو ایکشن سین وہ وہی ہے نا اے تھو منڈ آرینے اے تھو منڈ آرینے تُس آرینہ ہی تسی ہیرو ہاؤ سلطان ع US مگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے یہ ااصل میں فلم ہے یہ پنجابی گانا جو آپ بہت پسند رہا ہو پنجابی گانا ایک تو سرندر گار کے آپ نے گانے کی ذکر کر دا وہ پنجابی گانا اگر آپ میڈم نور جہاں انگesoto مجھے کوئی گانا یاد نہیں ہے لیکن اگر کوئی گانا ہو اور میں نے سنا باؤ تو ابھیسلی میں گنگنا سکتا ہوں اچھا آپ اپنی مردی سے کوئی یاد کے آرہا ہے زائیہ وہ جو میں اس کو مزائیہ ہی گانا کہوں گا کہ وہ جو ہے نا میں حسن دی کلاشن کو فتلیو گنہوں نے خندے پیکٹرال اس طرح کی گانا بھی کون سا تم نے یاد کیا ہمارے میک اپ آرڈیف سے نا تو وہ اس طرح کے جتنے بھی گانے سے نا وہ گا کے اور اس پر جو ہے وہ پر فارم کہہ رہے ہوتے تھے بھاگی اچھا میں یہاں حسن دی کلاشن کو ڈر دینے میں تو اے آشک لوگ سجی اکھ میٹاں تے ہون گئی میں خبی اکھ میٹاں تے مارے سارا شہر کلاشن کو دل 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 دل